بسم اللہ الرحمن الرحیم مستر فعلولتن کے وزن پر ہو اور اس کے عین کلمہ کے اندر واو واقع ہو تو اس کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا مثلاً کینونہ کو دیکھئے اصل میں تھا قونونتن قونون فعلولتن کا وزن ہے اور عین کلمہ میں واو واقع ہے تو اس واو کو یا سے تبدیل کیا تو صیغہ کینونتن بن گیا عبارت دیکھئے اذا كانت الواو فی عین المستر وزنہ فعلولا جب مستر فعلولتن کے وزن پر ہو اور اس کے عین کلمہ میں واو ہو تو قلب یا انت تو اس کو یا سے تبدیل کیا جائے گا مثل کینونتن من قونونتن قونون فعلولتن کا وزن ہے اس سے صیغہ بن گا کینونتن فائدہ کے عنوان سے ایک بات لکھی ہے بعض صرفیوں نے اس قائد میں طوالت محضہ سے کام لیا ہے اس کے اندر پرتکلف تعویرات کی ہیں وہ تعالیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کینونتن اصل میں کیونونتن تھا یعنی فعلولتن کا وزن تھا واو اور یا دونوں ایک ساتھ جمع ہیں اور یہ دونوں کسی سے تبدیل بھی نہیں کیا گئے اور پہلا ان میں سے ساکن بھی ہے تو قائدہ سیدن والی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں اس لئے یہاں پر واو کو یا کے ساتھ بدل کر دونوں یا کا آپس میں ادغام کر دیا گیا تو صیغہ کینونتن بن گیا پھر خراف قیاس یہاں پر تخفیف کی گئی اور وہ تخفیف یوں کی گئی کہ ایک یا کو حضف کر دیا گیا تو صیغہ کینونتن بن گیا مسنف فرماتے ہیں کہ یہ محص طوالت ہے یہاں بس یہ قائدہ کینونتن ہی جاری ہوتا ہے کہ فعلولتن کا اہم وزن مستر ہو اور اس کے عین کلمہ میں واقع ہو عبارت دیکھئے فائدہ صرفیوں نے اس قائدے کے اندر بہت زیادہ دولت سے کام لیا ہے اور وہ کہتے ہیں اصل میں کینونتن کیونتن تھا فصارت الواویان نظرا لقاعدہ سید قاعدہ سید ان کو جاری کرتے ہوئے یہاں پر واو کو یہاں سے تبدیل کیا گا یعنی واو اور یہاں اکٹھے ہیں آپ دونوں اپنی اصلحالت میں کسی سے تبدیل نہیں کیا گا اور پہلا ساکن ہے تو اس لئے یہاں پر واو کو یہاں سے تبدیل کیا دویا کا اضغام کیا تو کینونتن بن گیا پھر تخفیف کی غرض سے پہلی یہاں کو حضب کر دیا گیا تو کینونتن بن گیا صحیح بات وہی ہے جو ہم نے کہی ہے تو صحیح بات یہ ہے فعلو لہتن کا ہم وزن مستر ہو عین کلمہ میں واو ہو تو اس واو کو یہاں سے تبدیل کر دیں گے اس کے بعد ہے قاعدہ تجھہ بارن اس قاعدہ کے اندر تین صورتیں ہیں اور یہ قاعدہ افاعل مفاعل فاعل اس کے ہم شکل اور ہم وزن تمام سیغوں کے اندر جاری ہوتا ہے یعنی ان تمام سیغوں کے اندر جس میں یا کسرہ کے بعد واقع ہو اور اس کسرہ سے قبل الف ہو قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ جمعہ جو افاعل مفاعل یا فواعل وزارہ کے ہم وزن ہو اور اس کے لام کرمہ میں یا واقع ہو تو ایسی جمعہ کی گل تین صورتیں ہیں ایک صورت کے اندر لام کرمہ کی یا ساکن ہو جاتی ہے ایک صورت میں یا حضف ہو جاتی ہے اور تنوین اس سے قبل والے آئین کرمہ کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے اور ایک صورت کے اندر یا مفتوحہ ہوتی ہے آئے ان تینوں صورتوں کی تفصیلات عبارت سے سمجھتے ہیں اذا كانت الیا افی لام افاعل او مفاعل او فاعل واشباہ جب بھی یا افاعل مفاعل فاعل یا اس کے ہم وزن ہم شکل ہم مشابہ کلمات کے لام کرمہ میں واقع ہو تو پہلی صورت فَتُسَكَّنُ الْيَاءُ رَفْعًا وَجَرًّا فِي حَالَتَي اَتْتَعْرِیفِ بِاللَّامِ اَوِ الْعِضَافَتِ تو پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی یا کو ساکن کر دیا جائے گا رفعی اور جری حالت میں دو حالتوں میں جب وہ معرف بالنام ہو یا اضافت اس کے اندر پائی جا رہی ہو مثالوں سے بعد سمجھئے حَذِهِ الْجَوَارِ وَجَوَارِكُمْ آپ دیکھیں یہاں پر یہ رفعی حالت ہے تو ہم نے کہا کہ جب حالت رفع ہو اور معرف بالنام ہو تو اس صورت کے اندر ہم اس کے آخر کو ساکن کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر ساکن موجود ہے وَجَوَارِكُمْ یہ بھی حالت رفعی میں ہے اور اضافت کے حالت میں ہے تو ہم نے یہاں پر بھی اس کو ساکن کیا ہے آگے دیکھیں وَجَوَارِكُمْ یہاں یہ یہاں پر یہ جری حالت میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معرف بالنام ہے تو یہاں پر بھی ساکن ہے وَجَوَارِكُمْ یہاں جری حالت ہے یعنی مَرَرْدُ بِجَوَارِكُمْ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر اضافت ہوئی ہے تو اضافت بھی ہے اور جری حالت بھی ہے تو یہاں ساکن ہے اَحَاجَ الْقَاظِي وَقَاظِيكُمْ مَرَرْدُ بِالْقَاظِي وَقَاظِيكُمْ ان تمام سورتوں میں آپ دیکھئے کہ یا تو معرف بالنام ہوگا یا اضافت ہوگی اور اعراب کے اعتبار سے رفعی ہوں گے یا جری ہوں گے تو یہ پہلی سورت تھی اگلی دوسری سورت دیکھئے وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَرْفَةً بِالْلَّامْ اَوْ مُضَافَةً تَسْقُدُ رَفْعَنْ وَجَرًّا کہ جب معرف بالنام نہ ہو یا اضافت نہ ہو تو ان دونوں سورتوں میں رفعی اور جری حالت کے اندر ہم آخر سے یا کو ساکت کر دیں گے وَيَلْحَقُ تَنْوِينُ عَيْنَ الْقَلِيمَةِ آتَنْوِينَ عَيْنَ کلمہ کے ساتھ ملحق ہو جائے گی یعنی اس سے قبل جو عین کلمہ ہے اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گی مثالیں دیکھئے جَعَتْ جَوَارِن اب اصل میں تو آخر میں یا تھی لیکن یہاں اضافت بھی نہیں ہے اور معرف بالنام بھی نہیں ہے تو ہم نے اس سورت کے اندر اس کے آخر سے یا کو حضف گیا اور اس سے قبل والے حرف کو یعنی عین کلمہ کو تنوین دی مَرَتُ بِجَوَارِن اضافت بھی نہیں معرف بالنام بھی نہیں اور جری حالت میں ہے اس لئے ہم نے یا کو ساکت لیا اور تنوین عین کلمہ کے ساتھ لاحق ہو گئی اسی طریقے سے جَعَقَاضٍ وَمَرَرْتُ بِقَاضٍ ان دونوں سورتوں بھی یہی حالت ہے وَتُفَتْحُ فِي حَالَتِ النَّصْبِ مُطْلَقًا یہ تیسری سورت ہے کہ اگر وہ منصوب ہے اس کے اوپر فتحہ آ رہی ہے تو اس سورت کے اندر مطلقاً نسب ظاہر ہوگی وہاں پر فتحہ ظاہر ہوگی یعنی اس میں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ یہ معرف بالنام ہے یا نہیں ہے اضافت ہے یا نہیں ہے مطلقاً وہاں پر فتحہ کو ظاہر کیا جائے گا مثال دیکھئے رَعِدُ الْجَوَارِيَا وَجَوَارِيَكُمْ رَعِدُ الْقَاضِيَا وَقَاضِيَا وَقَاضِيَا وَقَاضِيَكُمْ آپ دیکھیں یہاں پر جواری پہلے ہم نے اس کو یا کو ساکن کیا پھر اس کے بعد یا کو حضف کیا لیکن یہاں پر یا موجود ہے اور معرف بالنام ہے اور آگے والے سیغے میں دیکھئے اضافت ہے اور القاضی یہاں پر معرف بالنام ہے ماضیان یہاں نہ معرف بالنام ہے نہ ہی اضافت ہے تو ان تمام سورتوں کے اندر فتحہ ظاہر ہوئی ہے اس لیے کہ قائدہ یہ ہے جب بھی یہ الفاظ منصوب ہوں گے تو ان کی نصب آخر میں ظاہر ہوگی تو یہ تین سورتیں تھیں پہلی سورت کے اندر معرف بالنام اور اضافت کی سورت میں حالت رفعی اور جری میں یا ساکن کی گئی دوسری سورت میں معرف بالنام اور اضافت نہ ہونے کی وجہ سے رفعی اور جری حالت میں یاگو شاکیف کر کے ماں قبل عین کلمہ کو تنوین دی گئی آرتیسی سورت میں مطلقاً فتحہ دی گئی ہے نصب دی گئی ہے ہمارا آخری قائدہ ہے قاعدت دنیا و تقوی دنیا و تقوی قائدہ اس قائدے کی تین شکلیں ہیں یہ عبارت بڑھتے ہیں عرصات میں سمجھتے ہیں پہلی شکل ہے اگر اسم جامد فعلہ کے وزن پر ہو عرص کے لام کلمہ میں واو واقع ہو تو اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا اور اگر کہتے ہیں اسم تفضیل فی حکم الاسمائل جامدہ عرص اسم تفضیل اسمائل جامدہ کے حکم میں ہے یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے آئے دیکھئے مثل دنیا و علیہ مثالوں سے بات سمجھیں اصل میں تھا دنوا و علوا یہ دونوں اسم جامد ہیں اور دونوں فعلہ کے وزن پر ہیں اور ان کے لام کلمہ میں واو واقع ہے پہلے ان کے لام کلمہ کی واو کو یا کے ساتھ تبدیل کیا گیا تو صیغہ دنیا اور علیہ بن گیا دوسری شکل کیا ہے وَتَبْقَعَ عَلْعَحَلِهَا فِي الصِّفَاتِ اگر فعلہ کے وزن پر آنے والا صیغہ صفت ہے تو اس صورت کے اندر اس کو اپنی حالت پر باقی رکھا جائے گا اس کی واو کو یا کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جائے گا مثال دیکھئے غزوہ ای المرأة الغازیہ اب غزوہ ایک صفت ہے تو یہاں پر واو بھی واقع ہے فعلہ کا وزن بھی ہے لیکن ہم اس کو یا کے ساتھ تبدیل نہیں کریں گے اس لئے کہ واو کی یا کے ساتھ تبدیلی کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ اس میں جامد ہو صفت نہ ہو اور تیسری شق ہے اگر فعلہ کا وزن ہے تو یا کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیں گے یعنی اس میں دو تبدیلیں ہیں پہلے کی منصفت پہلے فعلہ کا وزن تھا اب فعلہ کا وزن ہے پہلے واو کو یا سے تبدیل کیا جا رہا تھا اب یا کو واو سے تبدیل کیا جائے گا مثال دیکھئے تقوی من تقیہ تقیہ اب یہ فعلہ کا وزن ہے ہر اللہم کریمہ میں یا واقع ہے تو اس یا کو واو سے تبدیل کریں گے تو صیغہ تقوی بن جائے گا تقوی اس کی ابتدام میں جتا ہے یہ بھی اصل میں واو تھی واقعا واو کو تبدیل کر کے تا یہاں پر لائے گی قواعد کے تحت تو ہمارے معتل کے قواعد مکمل ہو گئے ان قواعد کی مشق کے بعد انشاءاللہ پھر اگلی بحثیر کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی تکمیل ہمارے لئے آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ